سنا تھا آلو کھے تمہیں اگائے جاتے ہیں لیکن فیصلہ بات کے ساجد اقبال سندو نے بوریوں میں آلو اگانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے کیا واقعی لوگ اب گھروں میں بوریوں میں بھی آلو اگا لیا کریں گے جانئے اس ویڈیو میں ساجد صاحب مجھے بتائیے گا کہ پوٹیٹوز کی فارمنگ تو کر رہے ہیں تو بھائی پروفیشن کیا کرتے ہیں اور اس پوٹیٹوز کو فارم کرنے کا جو ایک آئیڈیا آپ کو کیسے ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شعبہ زراج جو ہے میرا پروفیشن بھی ہے میرا اباو اجدائد کا پیشہ بھی ہے میں نے ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد میں کوئی ساتھ آٹھ سال پڑھایا بطور لیکچرر کے وہیں پہ سٹوڈنٹس کو ٹریننگز کرواتے ہوئے ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ پاکستان میں زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور فوڈ سکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر سبزی اور یہ چیزیں استعمال کرنے کا رجحان دن پر دن کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے مہنگے داموں ملنے والی سبزیات ہیں تو اگر آپ کے لون میں اگر آپ کی چھت پہ اگر آپ کے ٹیرس میں کسی جگہ پہ بھی آگویا صرف ایک مرلہ زمین اویلیبل ہے تو اس ایک مرلہ زمین سے آپ پورے گھر کی سبزیات کی ضروریات جو پورا کر سکتے ہیں اور اس آئی ڈی اے کو مزید بہتری مجھے تب ملی جب میں جاپان میں ٹریننگ کے لئے گیا تو جاپان میں میں نے دیکھا کہ لوگ تو اپنے شیڈز تک کو بھی ضائع نہیں کرتے تو ان پٹیٹوز کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ کتنے جو ہے اس میں محنت لگتی اس کی کاشت کاری کرنے میں اس کے بارے میں ذرا بتائینا اچھا آلو کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آلو وہ سبزی ہے جس کی ہر سبزی سے بن جاتی ہے یہ ہر ہنڈیا میں پک جاتا ہے اور پاکستان کے لوگوں کی ہنڈیا کی مین جو ریسپی ہے وہ آلو سے شروع ہوتی ہے تو ہر گھر میں اگر پیاز اور آلو اور ٹرماتر نہ ہو تو ہنڈیا نہیں پکتی ہے تو ان تینوں چیزوں کو ایک عام سی بوری کے اندر یا گرو بیک کے اندر اس کو گیا جا سکتا ہے تو بوری آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ توڑے موجود ہیں یہ توڑے وہ ہیں جس کے اندر چینی یا آٹا یا چیزیں آتی ہیں یہ جب استعمال ہو جاتا ہے تو یہ پانچ سے داس روپے کا مل جاتا ہے اس کے اندر مٹی بھرتے ہیں اور مٹی بھرنے کے بعد اس میں ایک آلو کے چار پیس جیسے کہ یہ میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں ایک آلو کے چار پیس اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا یہ اس کا بیج ہے ایک آلو سے آپ بیس کلو تک آلو جو گرو کر سکتے ہیں اس کا جو سیڈ ہے وہ باعث سے بھی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے سبزی والے سے ریڈی والے سے اپنے ملے سے پرانا آلو لے لیں بلکہ جو بہت پرانا ضائع ہوا خراب جو آپ کو بھک نہیں سکتا وہ آلو لے لیں اس کے چار پیس کریں اس بوری کے اندر لگائیں دو کلو مٹی ڈال دیں جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا جائے اس کے ساتھ مٹی ایڈ کرتے جائیں بڑھاتے جائیں نوے سے ایک سو بیس دن کے اندر یہ آلو تیار ہو جائے گا اور آپ کی بوری جو ہے پندرہ سے بیس کلو ٹوٹیٹو جو ہے بڑے سانی سے دے دے گی آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بس کچھ ہی تعداد میں جو ہے یہاں پہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے مجھے بتایا کہ ایک بوری سے تقریب نہ بیس کلو جو آلو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے مجھے بتائے گا کہ آپ اس کو سیل بھی کر رہے ہیں تو اس سے انکم کتنی ہو جاتی ہے اچھا اس کو جی ہم عام طور پر کمیونٹی سرویس میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو بیچتے ہیں تو ایک بوری اگر بیس کلو کی ہے تو آج کے ریٹ کے حساب سے تقریب ان کو ہزار سے بارہ سو روپے کی آسانی سے بھک جاتی ہے اور اگر جب ریٹ بڑا ہوا ہو تو ان دنوں میں دو زار سے تینہ زار روپے کی بھک جاتی ہے تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ اگر سو بوریاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں تو وہ دو سے دھائی لاکھ روپے کی بوری ہیں جو کہ ایک مرلا جگہ سے آپ اگر آ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے لیے بھی بھائیں اور کمرشلی اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے ارننگ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو خاص طور پر شعبے کے اندر ضرور لے کیا ہے اس کو کتنا اورگانی کے رکھا ہوئے آپ نے کیونکہ جتنا میں نے یہاں پر دیکھا کوئی ایسی کوئی آپ نے اس کے اوپر سپری وغیرہ کا کوئی کیمیکل نہیں رکھا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے آپ نے یہ کیونکہ سے بچاؤ کے لیے یہ ییلو کلر کی شیلڈ رکھی ہوئی ہے ہم جی اس کے اوپر کسی قسم کی پیسٹی سٹ سپری نہیں کرتے کسی قسم کا زہر نہیں اس کے اوپر لگاتے اس کو خاد نہیں ڈالتے کدرتی خاد ضرور ڈالتے ہیں جو کہ گوبر والی ہوتی ہے اور سپری کیڑوں سے بچانے کے لیے ہم اس کو ییلو ٹریپس سٹکی ٹریپس ہیں یہ ییلو اور بلو سٹکی ٹریپس ہیں جن کا کام جو ہے کیڑے کو پکڑنا اور پودے کو اس سے محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ کیڑے کو محفوظ رکھنے کے لیے دس روپے میں ہم پورے کے پورے کھید کے کیڑے کابو کر لیتے ہیں تو ہمارے دیکھنے والے اگر اس چیز سے کوئی آئیڈیا لیتے ہیں اور ان کو ایک ملتا ہے کہ دیکھیں تھوڑی سی اماؤنٹ ہے بیس روپے آپ نے بتا تھا یا آپ نے بتایا کہ خراب آلو سے اس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ کس طریقے سے آلو کو محفوظ کر سکتا ہے کیونکہ اگر ایک سے بیس کلو مل رہے ہیں اور وہ ایک بندہ سو کلو دو سو کلو جتنے بھی وہ اگا لیتا ہے تو اس کو محفوظ کیسے کر سکتا ہے زیادہ عرصے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ساری بوریاں ایک دن میں مت لگائیں ہر ہفتے میں دو دو بوریاں لگاتے رہیں چاکہ وہ اسی حساب سے تیار ہوں اور آپ کے ہر ہفتے میں آپ کے پاس ایک یا دو بوریاں آلو نکلتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہیں تو آپ اپنے سبزی والے کو وہ آلو بیچ دیں اس کو دے دیں وہ آپ کو روزانہ کے دو دو کلو جو ہے وہ فریش آلو دیتا جائے گا جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی میں آج آپ کو سو کلو دے رہا ہوں اگلے پچاس دن تم نے مجھے روز کے دو کلو دینے میں تو یہ کرتا ہوں اور یقین جانے جب سے یہ کر رہے ہیں ہم بڑے مزے میں ہیں اور سر مجھے بتائیے گا کہ کتنا محنت والا کام ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ بیچ بھی خود لگا رہے ہیں پوٹیٹوز کے لیے آلو کے لیے آلو نکال بھی خود ہی رہے ہیں تو ان کی کیر کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اچھے بہت لیس ٹائم کنزومنگ جوب ہے بڑا کم وقت لگتا ہے اس کے اندر اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہیلڈی بھی رکھتی ہے آپ کی صحت کو بھی بہتر رکھتی ہے اور آپ کو جو دیگر مشاغل ہیں جو آج کل دے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹک ٹاک پہ یا فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں اس سے نکالنے کا بھی بڑا ہیلپ دیتی ہے تو میں نے دیکھا کہ جو بندیں مٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتے ہیں نا ان کی صحت بھی بہت بہتر رہتی ہے وہ ڈی چارج ہو جاتے ہیں ان کے چارج نکل جاتا ہے بہت کم وقت میں ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں تو مجھے زیادہ دکھائی گا کہ جو پوٹیٹوز اگر کچھ ان میں تیار ہوئے ہوں تو ہمارے ناظرین کو بھی دکھائی گا نکال کے کہ پوٹیٹوز کیسے نکالے جاتے ہیں اس میں سے بلکل ہے جی آج ہماری کراپ جو ہے وہ تقریباً مچور ہو چکی ہے اور اگلے کو دس دن میں یہ مکمل بھر جائے گی اس وقت ہم آپ کو دوبارہ بھی دکھائیں گے لیکن آج ہمارے جتنے پاس آلو تیار ہیں وہ ہم آپ کو اس میں سے نکال کے دکھاتے ہیں یہ ویسے کتنے دن کا یہ ہو چکا ہے مطلب اس کو تیار ہوئے یہ اراؤنڈ ہو چکا ہے جی ایٹی ڈیز کا تو یہ ون ٹونٹی ڈیز پر مکمل مچور ہوتا ہے یہ مکمل بوری بھر جاتی ہے تو اب اس میں سے جتنے نکلیں گے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا جی یہ دیکھیں اس کے اندر سے آلو نکل رہے ہیں تو یہ تقریباً اس بوری میں پندرہ سے بیس کلو تک آلو جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتے ہیں اور اس کا خرچہ جو ہے وہ صرف بیس روپے یعنی کہ آپ کو فی کلو آلو ایک روپے میں چارج کرے گا تو اس سے سستا سلوشن اور اس سے کامیاب سلوشن اور اس سے بڑا بزنس موڈل جو ہر کوئی نہیں ہو سکتا گھروں میں یا آسان قسم کی جو فارمک ہے وہ صرف پوٹیٹوز کی کی جا سکتے ہیں یا اور قسم کی بھی کی جا سکتے ہیں آپ ان بوریوں میں ان بیگز میں ان گرو بیگز کے اندر جو ہے ٹومیٹو لگا سکتے ہیں اس میں پیاز لگا سکتے ہیں اس میں آلو لگا سکتے ہیں ٹومیٹر کی بہت ہیوی جیلڈ لے سکتے ہیں آج سے کچھ دن کے بعد جب آپ ہمارے فارم پر تشریف لائیں گے تو یہاں پہ ٹومیٹر بلکل بنے ہوئے ہوں گے ہم آپ کو ٹومیٹر بھی دکھائیں گے ایک بوری سے ہم نورملی 30 سے 35 کلو ٹومیٹر نکالتے ہیں